بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہم آپ کے ساتھ بہت زبردست سا آڈیا شیئر کر رہے ہیں اس طرح کی جو گھڑیاں خراب ہو جاتی ہیں تو انہیں ہم پھینک دیتے ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ بہت زبردست سا آڈیا شیئر کریں گے تو یہ خراب ہلی گھڑی رہی ہے جو بلکل بیکار ہے ہماری یہ دیکھیں جی کتنی خراب ہو چکی ہے اور اسی سے آج ہم زبردست سا جو ہے گھر کا ڈیکوریشن پیس بنائیں گے تو یہ دیکھیں جی ان کو میں نے الگ الگ کر دیا ہے اور سب سے پہلے ہم اسے کلر کر لیں گے تو اس طرح کا بلک کلر لیا ہے اور میں اس طرح بلک کلر کر دوں گی اس کے اوپر تو یہ دیکھیں جی یہ میں نے کلر کر لیا ہے اب نیچے والی جو گھڑی والا حصائد اس کو بھی میں کلر کر دوں گی اس کو دو بار میں کلر کروں گی تو یہ دیکھیں جی کلر میں نے کلر لیا ہے حالی بوتل لیے اس کا ریپر ہٹا لیا اس کا میں کٹر سے کٹ کر دوں گی تھوڑا سا کٹ کروں گی اور پھر میں اسے سیزت سے کٹ کر دوں گی نیچے والا حصہ جو ہےשות سے کٹ کر دوں گی اور اوپر والا حصہ ہے اس کو علا کر دوں گی تو بلکل پلین والا ہامیں اس کا چاہئیے تو اس کو بیچ میں سے میں نے کٹ لگا دیا ہے اور اسے جو سینٹر والی حصہ ہے اس کو میں نے اس طرح سے فولڈ کر کے اس کے اوپر سے اس کو کیپ سے دبا دیا ہے اب میں نے اس طرح سے جو ہے اس کو تھوڑا سا کٹنگ کیا ہے اور اس کو اس طرح جس طرح سے ہم جو ہے مرگیوں کے پر ہوتے ہیں اس کی شیپ کا اس کو کٹنگ کرنا ہے اب اس کو میں باریک باریک اس طرح سے کٹ لگا دوں گی پوری جو بوتل کا جو پلین والا ایسا ہوتا رہا ہے تو اس کا ہم نے جیسے مرگیوں کے پر ہوتے ہیں یا پرندوں کے پر ہوتے ہیں اسی حساب سے میں نے بوتل کے جو پیسے اسے کٹنگ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں جی باریک باریک میں نے اسے کٹ کر دیا ہے اب ان کو میں الگ الگ کر دوں گی اب اوپر سے دبا کہ میں اسے الگ کر دوں گی تو یہ دیکھیں جی اب اوپر کیپ سے پھر میں اس کو دباؤں گی تو یہ دیکھیں جی ہمارا پیارہ سم نے جو پارہ ہے تو بنا لی اسی طرح سے میں نے یہ سارے بنا لی اب ان کے اوپر ہم کلر کریں گے تو سب سے پہلے ہم جو ہے اس طرح کا جھاڑو لیا ہے تو جاڑو میں نے نیا والا لیا ہے اور اس کے جو تنکے ہوتے ہیں اس طرح سے میں نے یہ لے لی ہیں اور انہیں میں اس گھڑی کے سائز کا انہیں کٹ کر دوں گی تو گھڑی کو میں نے اوپر والا ایسا لگ کر دیا ہے اور نیچے والا ایسا لگ کر دیا ہے اب اس کا پہلے سب سے پہلے ہم اسے اس کا جو ہے ایک پیپر لیا ہے تو اس کو جو ہے گھڑی کے سائز کا ہم کٹ کریں گے تاکہ اوپر جو ہم نے جو جھاڑو کے تنکے ہیں تو وہ لگانے اس کے اوپر تو میں اس طرح پینسل سے یہ نشان لگا دوں گی پیپر کے اوپر تو یہ دیکھیں جی پینسل سے نشان لگا دیا ہے میں نے اب اس کے اوپر میں یہ والے تنکوں کو جو ہے اس کا سائز لے کے اسے کٹ کر دوں گی تو جو خراب والے تنکوں کا ایسا ہے انہیں بھی کٹ کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے کٹ کر دیا ہے اب میں ان کو الگ الگ کر دوں گی تو اسے آج سے بھی آپ دوڑ سکتے ہیں اور سیزر سے بھی کٹ کر سکتے ہیں تو نئے والے جاڑو ہوں تو آپ ان سے بہت زبدہ سی ڈیکوریشن بنا سکتے ہیں جاڑو صرف جاڑو لگانے کے کام نہیں آتا ہے اس سے آپ بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں پیپر پہ ہم نے نشان لگایا تھا تو اسے بھی ہم کٹ کر دیں گے گلائی پہ اس کے اوپر ہم نے یہ والے تنکے سارے لگانے ہیں تو ہم نے یہ ڈراف اس طرح سے کٹ کر دیا ہے اب اس کے اوپر میں اس طرح سے تنکے جو سارے ہیں ان کو جوڑ دوں گی میں نے اسی کے برابر سے اس طرح سے کٹ کی ہیں اوپر گلو لگاتی جاؤں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے یہ چپک جائیں تو سارے میں اسی طرح سے جوڑ دوں گی ان کو سیدھا کر لوں گی تو یہ دیکھیں جی میں نے یہ لگا دیا ہیں سارے تنکے اب اوپر گلو لگا کے ان کو میں جوڑ دوں گی تو یہ سارے میں اس طرح سے جوڑ دیا ہے اب ان کو میں جو ہے اس طرح سے میں ان کے باکس بنا لوں گی اب دوسری جو ہے دوسری سائٹ پہ اس طرح سے ہم جھاڑو کے تنکے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں جی یہ ہم نے سارے لگا دیا اور اوپر اس کے اوپر گلو لگا کے ان کو میں نے پکا کر دیا اب میں نے گولڈن کلر لیا ہے سپریے والا تو یہ میں اس کے اوپر لگا دوں گی تو سپریے کلر کر دیا ہے میں نے ان کو بے تو یہ دیکھیں جی گولڈن کلر اس پہ میں نے کیا ہے اب جو ہم نے اس طرح کے پتے جو کاٹے تھے تو وہ بھی ان پہ بھی ہم کلر کر دیں گے تو گولڈن کلر لیا ہے گولڈن کلر کر دیا ہے میں نے اب اس طرح کا جو میں نے فلاور لیا ہے تو اس کے اوپر بھی میں گولڈن کلر کر لوں گی تو یہ دیکھیں جی تو یہ اب انہیں ہم جوڑ لیں گے گھڑی کے ساتھ تو گلو لگا کے پہلے یہ کاغذ کو میں اتار لیتی ہوں دوبارہ یہ جو ہے ہم جب لگا لیں گے تو کاغذ اتارنا مشکل ہو جائے گا گلو لگاؤں گی گھڑی کے ساتھ تو میں اس کے اوپر یہ جو ہم نے جالی بنائی ہے تنکوں سے تو اس کو ہم جوڑ دیں گے تو یہ میں نے لگا دی ہے اب اسے میں اس طرح سے کٹ کر دوں گی جو تنکے ہیں فالتو والے نے کٹ کر دوں گی تو یہ سارے میں نے کٹ کر کے اوپر جو گھڑی والا ایسا ہے اس کو میں نے جوائنٹ کر دیا ہے اب گلو لگا کہ میں نے اچھے طریقے سے پکا کر دوں گی تو یہ دیکھیں جی اس کو میں نے اس طرح سے جوڑ دیا ہے اوپر والے سے کو اب جو ہم نے یہ جو بوتل سے ہم نے مرگیوں کے پار بنائے تھے تو اس کو ہم اس طرح سے لگا دیں گے تو گلو لگا کہ میں نے اس طرح سے جوڑ دوں گی تو یہ دیکھیں جی جو فلاور ہم نے اس پر کلر کیا تو وہ بھی لگا دیا ہے پتیاں بھی میں ساتھ لگا دوں گی تو اب دوسری سائٹ پر میں لگا دیتے ہوں تو یہ دیکھیں جی کتنا پیارا ہمارا جو ہے یہ خوبصورت سا ڈیکوریشن پیس باند آئے تو اب میں اس سے گلو ساف کر لوں گی اب تھوڑی سی میں اور ڈیکوریشن کر لیتی ہوں تو اس طرح کی یہ پتیاں میں نے لگا دی ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارا خوبصورت سا جو ہے ہوم ڈیکوریشن پیس تیار ہو گیا ہے وہ بھی بیکار چیز سے تو یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ایسے ہی ہم اس کو پھینک دیتے تو ہم نے اس سے خوبصورت سا ڈیکوریشن پیس تیار کر لیا ہے تو آئی ہوپ کہ یہ والا ایڈیا آپ کو میرا بہت ہی پسند آئے ہوگا آپ کے لیے بہت ہی یوسفل ہوگا